جس سے کام لینا ہے انہیں اس کی فیلنگز کو ہٹنا ہونے دیا اور ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ بھئی یہ میرے چھوٹے ہیں یہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ایسا نہیں بات کو سنتے تھے اور اگر ہماری بات مناسب ہوتی تھی تو اپنی رائے کو بدل بھی دیتے تھے مسائل کتنے بھی بڑے ہوں مہمانوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہم کو یاد ہے کہ اس زمانے میں ٹرینوں میں کوئلے کے انجل لگتے تھے دوپہر میں وہ آتے تھے تو بلکل سیاہ ان کے کپڑے ہوتے تھے کوئلے سے چہرے پر بہت گرد و غبار کے آثار ہوتے تھے لیکن فوراں وہ گھر میں پہنچ کر مہمانوں کی خبر لیتے تھے ان کے گھر میں جو چیز بنتی تھی جو چیز ملتی تھی جو برطن تھے سب مہمانوں کے نام کی تھے اپنے نام کی کوئی چیز نہیں تھی مہمانوں اور کام میں کتنے ہی مصروف ہوں گھر کی ذمہ داریوں کا حساس ہمیشہ تھا ہم نے ان کو اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح دیکھا زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے بس کام کی بات کرتے تھے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے والد نہیں ہیں بلکل ساتھ ساتھ یکساں معاملہ بہنوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ پوتیوں کے ساتھ والدہ کے ساتھ سب کے ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال لکھنا چھوٹے بچوں کے ساتھ تو وہ بلکل بچے رہتے تھے وہ داری پکڑ کے نوچ رہے ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان کے کپڑے گندے کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بچوں کو کھلانے کا بڑا شورت تھا ہم بہت کھلاتے تھے اتنا ہم کو داربا یہ کلندرانہ سادگی روحانیت سے روشن ہے اور یہی ان کی مشعل رہا بنی الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمن بہی ونتوکل علیہ جو مذہب کے فیصلے ہیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں پر وہ ایک انچ ادھر سے ادھر ہٹنے کو تیار نہیں کروئے ہیں نمبر یک جو انہوں نے جس کے اوپر بیس کر کے اپنی آئیڈیالوجی بنائی تھی سوچنے اور اقدام کرتے وقت آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے ان کی ریلیجین کو پر ان کی جو کومیٹ پینٹ تھا اس کومیٹ پینٹ ان کو طاقت دیا لوگ نے کہا آپ اتنا سارا کام کرتے ہیں اور پبلیسٹی نہیں ہوتی اس کے انہوں نے کہا کہ پبلیسٹی پبلیسٹی پر اگر ہم محنت کریں گے تو کام پر محنت نہیں کر سکیں گے اور کام ہم کرتے ہیں اللہ ہمیں آپ کو راضی کرنے کے لئے ہم لوگ کہیں دیہاتی راستے سے جا رہے تھے تو میں آگے کا گاڑی کا شیشہ بند کرنے لگا تو مجھ سے کہا کہ کیوں بند کر رہے ہو دھول آ رہی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اڑنے والی اور یہ آنے والی دھول بدن کے جتنے حصوں پر پڑے گی وہ حصے جہنم میں نہیں جلائے جائیں گے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں اس لئے مجھ سے مذہب کی بات وہ زیادہ نہیں کرتے تھے بلکہ میں ان سے کرتا تھا کہ آپ کے کردار کو دیکھ کے آپ کے والد کی کردار کے بارے میں پڑھ کے مجھے اسلام کی جو سمجھ آئی ہے اس کی وجہ سے میں اسلام کی عزت کرنے لگا یہ روحانی طاقت ہی ان کے ویجن کی بنیاد بنی جو قوم اور ملک کی تعمیر و ترقی تھا عبادکاری ان کی نظر میں عارضی کام نہیں بلکہ ایک کلوقتی عمل ہے وہ ایسے شخصیت تھے جن کا ایک ویجن تھا کہ مسلمان قوم کے بھائیوں کو کس طریقے سے مینسٹری میں لے آئیں یتیم بچوں کے لئے ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ یتیم خانے میں نہیں بلکہ گھر میں رہیں ان کے اندر سے محرومی کے احساس کو نکال دینا اور پھر ہم لوگوں نے وہاں ریلیف کیمپ لگائے اور کام کیا چلڑن ویلیج بھی انہی کا ویجن تھا ہے انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ ایک غیر سعودی بینک بنائیں گے اس کا نام رکھا مسلم فنڈ اجی میں کچھ کر جا لینا ہی ہوں ایسا ہے یہاں بیاجی نہیں لگتا فائدہ ہے یہاں بہت ماں سید اسد مدنی نے دیوبند میں اقتصادی ادارہ مسلم فنڈ کے نائم سے قائم کیا اس ادارے کا مقصد بلا سعودی نظام کو برپا کرنا ہے ہندوستان کے اندر آج ماشاءاللہ اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور کروڑوں روپیہ اس نے تقسیم کر رکھا ہے اور بالکل اسی ڈھنگ کے اوپر یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آج ایک 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 آدمی ہے ایک لاکھ در لاکھ دو لاکھ روپیہ قرض لے لیتا ہے اس طریقے سے تقریبا ہم نے اس چوالیس سال کے عرصے میں تیس کروڑ روپیہ بلا تفریق مذہب و ملت ہندو اور مسلمان سکھ سب کو بار رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لڑکیوں کا ایک ہائی سکول بنا رکھا ہے اور کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ان بچیوں کو جو ہمارے ہاں پڑھتی ہیں ان کو سائنس کی طرف متوجہ کریں اسی کو بنیاد بنا کر کے آنکھوں کا ہسپیدال جروع کرا دیا آئی ٹی آئی کھول دیا ہم نے ان ٹریڈز کا انتخاب کیا ہے جو ٹریڈز سماج کے اور معاشرے کے نچلے طبقے کے زیادہ کارامد ہو تو ہم نے سب سے پہلے الیکٹرونکس میکینک الیکٹریشن فیٹر اور کیمپیوٹر ٹریڈ کا انتخاب کیا یو پی میں آج کی تاریخ میں پرائیویٹ اداروں میں سب سے ویلی کیوبڈ انسٹیٹیوٹ ہے مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ دیوبن جذبہِ قومیت جو والد سے ملا اسے مولانا نے ایک نئی شکل دی یقین ہے کہ اس گزرے کل کو آنے والا کل بھی آگے بڑھائے گا جو دائرہ ان کے والد نے چھوڑا تھا اللہ نے اس کی ان سے حفاظت کروائی بلکہ اس کو اور اس میں برکت ہوئی وہ میرے والد بھی تھے اور میرے شیخ بھی تھے جمعیت نے آزادی سے پہلے بھی مظلوموں کی اور کمزونوں کی للائے لڑی ہے آزادی کے بعد بھی لڑتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑتی رہے گی ایک سیکلور جمہوریت کو مضبوط کرنا اپنے ملک کے اندر وہ اپنے آپ میں ایک چیلنج تو اس طریقے کے چیلنجوں کو فیس کرنے کے لیے اگر وہ ہوتے تو ان کا بہت بڑا کانٹرویشن رہتا لیکن آپ جماعت کو مطلب یہ رول پلے کرنا پڑے گا جس مقام پر وہ لوگ تھے اس مقام پر کوئی پہنچ نہیں سکتا لیکن ان کی جو وراثت ہم کو ملی ہے علمی اور روحانی اس وراثت کی اگر ہم لوگ حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہوگی اللہ تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں اپنے فضل و کرم سے تناور دخت منائے اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ علیہ وسلم